اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے ان تین کونسپ پر جن سے متعلق کافی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے ایک ہے اتائی دوسرا غیر مستقل بزات اور تیسرا ہے محدود ان تین ترمز کو لے کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بہت کچھ عقیدے گھر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں مگر وہ اختیار محدود ہے تو اس سے متعلق ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہ آیت رکھیں گے پرانے حکیم سے کہ بے شک اللہ نے ہی انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے وہ آزمائے پس اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا تو یہ پاور تو اللہ کی یہ سنتا اور دیکھتا ہے اور یہی پاور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا مگر یہ اور اس میں اور اس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے یہ عطائی ہے غیر مستقل بذات اور محدود ایک لیمٹ کے ساتھ اس کو کوئی کھول کے نہ آگے بڑھا دے مثال کے طور پر عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی اور دعا یعنی کہ پکارنا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ صرف ہم اللہ ہی کو پکاریں گے اللہ ہی سے دعا کریں گے اس کے علاوہ کسی سے نہیں کریں گے کیونکہ دعا عبادت کی ایک آلہ ترین قسم ہے اب اس کو اور ایکسپلینیشن کے لیے ہم جلتے ہیں ایک صحیح حدیث کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نہیں تو نے اللہ کے مقابلے پہ لاکھیں مجھے کھڑا کر دیا بس تو یہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے جو اکیلا اللہ چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عقیدہ دیا جو شرک سے محفوظ تھا بھلے ہی اس صحابی کے کہنے کا مطلب یہی ہو اور یہی ہوگا کہ عطائی غیر مستقل بالذات اور محدود سمجھ کے ہی میں نے یہ بات کیے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو شرک قرار دے دیا تو لہٰذا شرک ایک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے تو ہمیں اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور کتنا بھی کونسپٹ لگائے کتنی بھی لفظ پیچیدگے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں مگر عبادت صرف اللہ ہی کی اور جو اکیلہ اللہ چاہے وہی ہوگا اور دعا بھی صرف ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ